آپ بلکل میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہو بلکل لائیو سمپل کا آپشن آرہا ہے سمپلی سمپل والے آپشن پر ٹیپ کرنا ہے اور پی کر دینا ہے آپ کا پیسہ آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گا اب اپنے سمپل پی لیٹر سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر پاؤ گے اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا دسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دو طریقہ آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر کر پاؤ گے ایک فاسٹ ٹیک کے ذریعے سے اور ایک یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتا ہے کریڈٹ کارٹ ٹو یو پی آئی تو اس کے اندر بھی آپ کو سمپل پی لیٹر کا آپشن مل جائے گا چلیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلا میٹھٹ تو یہ ہے کہ آپ فاسٹ ٹیکری چارج بھی کر سکتے ہو اپنے بینک میں لے سکتے ہو پیسا میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کریڈٹ کارٹ ٹو یو پی آئی اس میں بھی آپ کو سمپل کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر دو آپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا یو پی آئی اور بینک اکاؤنٹ کا میں یہاں پر یو پی آئی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے انٹر یو پی آئی پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو یو پی آئی نمبر ڈالنا ہے اور نیچے میں اماؤنٹ فیل کرنا ہے میں کر لیتا ہوں میں نے اپنی ڈیٹیلز فیل کر لی ہے سمپلی پروسیڈ کریں گے پروسیڈ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا سرچ لے گا آپ کے نیٹ ورک کے حساب سے اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جائے کو بہت سارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کریڈٹ کارٹ کا آپشن ہے پی پیٹ کارٹ کا آپشن ہے wallet, net banking, pay later, emi pay later میں آپ کو وہ مل جائے گے simple pay later اور emi کے option میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا simply لکھا ہوا ہے pay using simple emi دونوں method سے آپ اپنے bank میں transfer کر سکتے ہو simple pay later کے پیسے کو یہاں میں پہلے method سے try کرتا ہوں pay later سے 30 رویہ extra لگ رہا ہے simply اس پر click کریں گے آپ بلکل میرے screen پر دیکھ سکتے ہو live simple کا option آ رہا ہے simply simple والے option پر tap کرنا ہے اور pay کر دینا ہے آپ کا پیسہ آپ کے bank میں transfer ہو جائے گا friends simple کا option ایک ہی بار میں نہیں آ جاتا ہے کئی بار آپ کو try کرنا پڑتا ہے میں screen record چالوں کر کے کئی بار try کیا تب جا کر یہ option آیا ہے جو میں آپ کو سامنے live دکھا رہا ہوں friends اب دوسرا method emi پر اپنے simple کے پیسے کو bank account میں کیسے transfer کر سکتے اس کے لئے پھر سے آپ کو upi pin اور amount ڈالنے پڑیں گے میں نے پہلے 1000 روپے ڈالا تھا تو emi 1000 پر نہیں ہوگا کم سے کم 2400 روپے آپ کو ڈالنا پڑے گا تو یہاں میں نے 5000 ڈال دیا ہے اور simply proceed کریں گے proceed کرنے کے بعد آپ کے پاس وہی سارے option آ جائیں گے simply نیچے emi پر click کریں گے اور pay per click کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری list آپ کو emi کیا جائے گی سارے bank آ جائیں گے ساتھ میں آپ کو simple کا بھی option دیکھ جائے گا simply simple پر click کریں گے emi plan choose کریں گے اور پھر آپ کا پیسہ آپ کے account میں اگر کوئی problem ہوتی ہے پیسہ transfer کرنے میں تو comments کریے میں ہر comments کا جواب دوں گا i hope آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کریے comments کریے اور اپنے friends کے ساتھ share کریے ملتے ہیں پھر اسے next ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ